چوتی چیز علامت چھے بھی بتا دوں گا اگر پانچ منٹ زیادہ بھی ہو جائیں آپ سے معافی مانگتا ہوں اتعلق اتعلق الزائد بالدنیا سارے الفاظ علماء کے میرا ایک بھی جملہ نہیں ہے حسے زیادہ دنیا کی چاہت سبحان اللہ حسے زیادہ دنیا کی چاہت انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اسی شامپور میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر کے ایک پراپٹی کے لیے جا کر کیس اسی نے کیا اسی نے کیس کیا کچھ تحقیق کے بعد معلوم ہو سگا بھلا بھائی چھوٹے بھائی کا قتل کر کے ہے ایسے ایک واقعات تو سامنے آ چکے ہیں جو نہیں آئیں وہ ہزاروں واقعات حسے زیادہ دنیا رجع بز گئی ہے ساری چیزیں نبی نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سنو جی اور آج کے مسلمانوں میں بنیادی فرق کیا ہے معلوم وہن کا ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے وہن صحابہ میں وہن نہیں تھا آج وہن ہے جی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیا جملہ ہے شیخی میرا جملہ نہیں ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے نبی نے کہا وقت آئے گا یوشک الامم ساری دنیا مسلمانوں پہ ایسا حملہ کرے گی جیسے بھوکا آدمی جو بہت دنوں سے بھوکا ہے وہ کھانے کی برطن کو دیکھ کر جیسا لپکے گا ویسے دنیا کے لوگ مسلمانوں پہ لپکیں گے سبحان اللہ ایمان بڑھا لو میرے مسلمان بھائیوں ایمان بڑھا لو میرے نبی نے پہلے کہا صحابہ نے سوال کیا کیا مسلمان کم رہیں گے مسلمان کے ممالک نہیں رہیں گے آج شیخ مارنے سے نہیں ہوگا اٹھائیس ہیں ففٹی سوے نہ ہیں میرے نبی نے تب ہی کہہ دیا غصہ ان کا غصہی سیل بہت رہیں گے مسلمان سمندر کے جھاک کے برابر ان کی حیثیت سمندر میں جو کف آتا نہیں سمندر میں کف آتا نہ جھاک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بڑی تعداد رہے گی مگر وہ جھاک کی طرح رہیں گے کوئی ان کی حیثیت نہیں غصہ ان کا غصہی سیل پھر صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے نبی مسلمان رہیں گے بھی ممالک بھی رہیں گے سبحان اللہ آنکھوں سے نہیں دل روتا ہے ایک طرف غصہ کے بچے کاٹے جا رہے ہیں دوسری طرف مسلم ممالک میں ڈانس ہو رہا ہے یہ تمہارا ایمان ہے یہ تمہاری ہمدرتی ہے نبی نے صحیح کہا مسلمانوں میں وہن آ جائے گا جب مسلمانوں میں وہن آ جائے گا تو پھر مسلمان کو کوئی بچا نہیں پائے گا گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹیں گے اور یہ کٹے رہیں گے سبحان اللہ کیا ہے وہن کیا ہے وہن شاید اسی پہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں چار ہی بول پایا ہوں اور دو باقی ہیں جمعہ کا سائرن بھی بچ چکا ہے جمعہ یہاں ختم کر لیتا ہوں یہ وہن بول کر حب الدنیا وقراہیت الموت وہن کیا ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کبھی نفرت نہیں کرو مرنا ہے آج بھی مرنا کل بھی مرنا ہے حب الدنیا وقراہیت الموت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کو بھیجا لڑائی کے لیے سامنے والا جو بادشاہ تھا اسے لیٹر لکھا ایسی فوج کو بھیج رہا ہوں تم جتنی محبت زندگی سے کرتے ہو یہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی کو چاہتے ہو یا موت کو اتنا چاہتے ہیں یہ وہ قوم ہے برحال جمعہ کا وقت ہو چکا ہے میں جانتا ہوں یہ موضوع دھورہ ہے اگلا جمعہ اگر رب نے دیا اگلے جمعہ کو میں یہ موضوع انشاءاللہ مکمل کروں گا